اسلام علیکم سائیکولوجی کلاس میں ہوں شامدید میں شازیہ قلام نبی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومنیزم سکول آف تھارڈ اور اسے ہیومنیسٹک سائیکولوجی بھی کہتے ہیں ہیومنیزم سکول آف تھارڈ دراصل بیہیویرزم اور سائیکو انیلسز کے ریاکشن میں آیا تھا یعنی اس وقت یہ ٹاپ اپ پر تھے یہ دونوں سکول اور اس کے ریاکشن میں یہ آیا تھا اور ان کا جو نظریہ تھا وہ ان دونوں سکول سے الگ تھا یعنی بیہیویرزم والے کہتے تھے کہ ہم بیہیویر کی بات کرتے تھے بیہیویر کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے ہی سائیکولوجی کو سمجھنے کی بات کرتے تھے اور سائیکو انیلسز والے انکونشیس کی بات کرتے تھے یعنی انکونشس کے ذریعے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی بات کرتے تھے لیکن ہیومنیزم والے ان دونوں سے اختلاف کرتے تھے وہ دونوں سے مختلف تھا انڈویجولز کی بات کرتا تھا ہیومنیزم والے انڈویجولز کی بات کرتے تھے ہیومنسٹک سائیکالوجی کی بات کرتے تھے ہیومن آویرنیس کی بات کرتے تھے اور ہیومن کرییٹیوٹی کی بات کرتے تھے اور سب سے امپورٹنٹ سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے تھے سیلف ایکچولائزیشن آگے ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ اس بارے میں بات کرتے تھے اور ہیومنزم والے کہتے تھے کہ انسان ہر دور ہر دن چینج ہوتا ہے انسان کا مائنڈ مینٹل سٹیٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن جو بیہیویرزم والے یا سائیکو آنالسز والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس پہلے پانچ سال ہی امپورٹنٹ ہے یا فرسٹ میں جو انسان کی پرسنیلٹی بن جاتی ہے بعد میں ویسے ہی انسان اپنی زندگیوں کو لے کر چلتا ہے تو نہیں یہ کہتے تھے چینج ہو سکتی ہے ہر انسان ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے اس کا مائنڈل سٹیٹ چینج ہوتا رہتا ہے اور محول کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے تو اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے اس کی خواہشات بدلتی رہتی ہیں تو اس چینج ہوتی رہتی ہے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو مزید سمجھ آئے گی تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو کنٹریبیوٹرز تھے وہ ابراہم میزلو تھے بلکہ ابراہم میزلو تو اس کے فادر تھے یعنی انہوں نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا اور کارل روجرز بات میں کارل روجرز نے اس پر بہت کام کیا رولوں میں تھے ایریک فارم تھے لیکن ہم ابراہم میزلو اور کارل روجر کی تیوری کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ان کا کنٹریبیوٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہیومنیسٹک سائیکالوجی ایس ای پرسپیکٹیو ڈائٹ ایمفاسائز لکنگ ایٹ ڈی ہول انڈیویجول انڈ سٹریسز کنسپٹ سچ ایس فری ویل سیلف ایفکیسی انڈ سیلف ایکچولیزیشن ٹھیک ہے ہیومنیسٹک والے کیا کہتے تھے ان کا جو زور تھا وہ انڈیویجول پر تھا وہ ہر انسان علیدہ علیدہ ہر انسان کو سمجھنے کی بات کرتے تھے اور ہر انسان کے پوٹینشلز کی بات کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہر انسان کے اندر ایک الگ سے پوزٹیف چیز پائی جاتی ہے اور جو وہ انسان اس پوزٹیف تک پہنچ جاتا ہے جو اس کو جان لیتا ہے وہ سیلف ایکچولیزیشن تک پہنچ جاتا ہے یعنی ہر انسان اپنے اندر ایک پوزٹیف چیز رکھتا ہے وہ اسے پہچانتا ہے اور پھر اسے دنیا کے لیے وقف کرتا ہے یہی سیلف ایکچولیزیشن ہے اس کو مزید ہم آگے بھی دیکھیں گے کس طرح ابراہم میزلو نے اپنی ہرائرکی نیڈ میں اس کو ڈیفائن کیا اور کس طرح کارل روجر نے اپنی تھیوری میں اس کو ڈیفائن کیا ریدر دن کنسنٹریٹنگ آن ڈیس فنکشن اور یہ انسان کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے تھے اس کی فنکشننگ ہے صرف اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بجائے کہ ابنورمالٹی کے یا اس کی ڈیس فنکشننگ کے یا اس کے نیگٹیو اسپیکٹ کو دیکھنے کی بجائے یہ انسان کے پوزٹیو اسپیکٹ کو دیکھتے تھے اور اس پر بات کرتے تھے ابراہم میزلو's theories of personality اس کو دیکھتے ہیں ابراہم میزلو was an american psychologist perhaps best known as one of the founders of humanistic psychology انہوں نے ہی humanistic کو اجاد کیا تھا humanism کی بات کی تھی humanistic psychology school of thought انہوں نے ہی فاؤن کیا تھا and for his famous hierarchy of needs یعنی ان کی ایک hierarchy ہے ان کی ایک theory ہے جو آگے ہم بیان کریں گے جسے hierarchy of needs کہا جاتا ہے یہ اس کی وجہ سے famous ہیں میزلو felt that fried's psychoanalytic theory and skinner behavioral theory was too focused on the negative or pathological aspects of existence and neglected یعنی وہ کہتے تھے انہوں نے زیادہ negative aspect کو بیان کیا ہے جو انسان کے اندر negative چیزیں ہیں وہ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں اور neglect کر رہے ہیں all of the potential and creativity dead human being process انسان کے اندر جو ایک potential ہے اور انسان کی جو creativity ہے وہ اس کو neglect کر رہے ہیں اور صرف اس کے negative aspect کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے positive aspect ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میزلو نے ان کے positive aspects پر بات کری تھی میزلو فرسٹ انٹریوز تھی his concept of hierarchy of needs in his 1943 paper a theory of human motivation and his subsequent book motivation and personality یعنی انہوں نے یہ جو hierarchy need دی تھی وہ سب سے پہلے 1943 میں دی تھی اور اپنے اس book میں motivation and personality ان کے ایک book تھی انہوں نے اس میں انس کو define کیا تھا his hierarchy this hierarchy suggests that people are motivated to fulfill basic needs before moving on the other اس hierarchy کے مطابق کیا ہے انسان کی different needs ہوتی ہیں اور انسان کی وہ different needs different stages پر ہوتی ہیں جب وہ ایک stage complete کر لیتے ہیں اپنی need کو پورا کر لیتے ہیں اس stage میں جتنی بھی needs ہوتی ہیں وہ ان کو complete کر لیتے ہیں تب وہ دوسری stage پر move on کرتا ہے تو اس طرح وہ move on کرتا چلا جاتا ہے more advanced need تو اس طرح وہ more advanced need کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو next ہم اس کی maslow hierarchy needs کو دیکھتے ہیں کیا تھی اس کی stages اس نے five stages دی تھی ایک مسلس کی شکل میں دی تھی ایک triangle کی شکل میں دی تھی اور اس میں انہوں نے five stages define کی کہ five stages ہیں اور اس stages کے اندر انسان کی کیا کیا need ہیں تو سب سے پہلی اس کی physiological need ہے یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو need ہوتی ہے وہ physiological need ہے اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے اسے پانی چاہیے اسے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے اور اسے نیند چاہیے اسے کپڑے چاہیے اسے reproduction چاہیے اسے اپنی نسل کو بھی آگے بڑھانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی physiological need میں آتی ہیں سب سے پہلے انسان کا جو وجود ہے وہ اسے صحیح رکھنا چاہتا ہے یعنی کھانا پینا سونا اور نہ پہننا یہ اس کی basic needs ہیں اس کے بغیر انسان survive نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے یہ انسان اس human being اس need کو پورا کرتا ہے اس کے بعد جب وہ یہ need پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری stage پر چلا جاتا ہے جو کہ ہے safety needs پھر انسان کو اب یہ کھانا پینا sleep, clothes, reproduction یعنی اس کی سب پچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ آگے اب safety چاہتا ہے safety اپنی چاہتا ہے اپنے environment میں اپنی health کی اپنی property کی personal security چاہتا ہے یعنی اب اسے حفاظت چاہیے ہر طرح سے اسے safety چاہیے پھر جب انسان یہ need بھی complete کر لیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا سب کچھ complete ہو گیا ہے کھانا مل گیا ہے پانی مل گیا ہے میری نیند پوری ہو گئی ہے اور مجھے ہر طرف سے تحفظ بھی ہے اب وہ love چاہتا ہے love and belonging اب وہ دوستیاں بناتا ہے اب وہ دوسروں سے interact کرتا ہے اور family دیکھتا ہے family سے محبت چاہتا ہے family کو محبت دینا چاہتا ہے تو یہ پھر انسان اس stage پہ آ جاتا ہے اور جب انسان کی یہ human being کی یہ تینوں stage complete ہو جاتی ہیں اس کی رہنے کی اس کو love بھی مل جاتا ہے اس کو safety بھی مل جاتی ہے اس کی basic needs بھی پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد اوپر والی need میں وہ آ جاتی ہے self esteem self esteem کیا ہے respect ہے وہ دوسروں سے respect چاہتا ہے اب وہ کہتا ہے اب میں تھوڑا محول میں نکلوں تو لوگ مجھے جانیں میری عزت کریں مجھے عزت کی نکاح سے دیکھیں respect self esteem status recognition strength freedom یعنی وہ اب انسان یہ سب چیزیں چاہتا ہے یہ دیکھیں life کی حقیقتی ہیں یعنی ہم جو human being ہیں وہ ایسی ہی ایسا ہی کچھ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آتے ہی یعنی انسان کے سب سے پہلے خواہش کیا ہوتی ہے میری book complete ہو جائے جب book complete ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اب مجھے سونا ہے میری need complete ہو جائے جب وہ یہ بھی complete ہو جاتی ہے پھر وہ اب وہ کہتا ہے کہ میں محفوظ تو ہوں اب مجھے حفاظت چاہیے مجھے زندہ رہنا ہے مجھے حفاظت چاہیے پھر جب یہ چیز complete ہو جاتی ہے پھر وہ love کی طرف باغتا ہے اب مجھے friendship بھی جائیے اب مجھے لوگ چاہیے جو مجھ سے پیار کریں ایسے لوگ چاہیے جن سے میں پیار کروں اور ان سب چیزوں کے بعد پھر وہ اپنی عزت چاہتا ہے اب میں دنیا میں نکلوں تو لوگ میری عزت کریں جب انسان کی یہ ساری چیزیں complete ہو جاتی ہیں یہ ساری stages وہ complete کر لیتا ہے پا لیتا ہے ان stages کو اس کے بعد top up پہ آتی ہے self actualization self actualization کیا ہے desire to become the most that one can be یعنی وہ خواہث جو وہ ایک انسان پوری کر سکتا ہے اپنے اندر وہ جانگتا ہے وہ اپنی positive aspect کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی positive صلاحیت رکھی ہوتی ہے جسے وہ باہر نکالتا ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ دیتا ہے اب انسان اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جینا شروع کرتا ہے انسان اپنی اصل مقصد کو پہچانتا ہے جب وہ ان سب ساری چیزیں اسے مل گئی ہیں اب اس میں اس چیز کی تڑپ نہیں ہے کہ مجھے عزت چاہیے مجھے safety چاہیے مجھے کھانا چاہیے مجھے نیند چاہیے اب وہ ان سب سے بالا تر ہو جاتا ہے اب اسے اب وہ self-actualization کے مرلے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے اندر positive چیز کو دیکھتا ہے اور اسے serve کرتا ہے دوسری humanity کو serve کرتا ہے اس کی میں بہترین example اگر دوں تو عیدی صاحب جو ہیں وہ اس کی بہترین example ہیں جنید جمشید صاحب ہیں وہ اس کی بہترین example ہیں اور سرکاسم علی شاہ وہ اس کی بہترین example ہیں جیسے یہ نام میں نے لیے ان کو آپ جانتے ہوں گے پہچانتے ہوں گے جنید جمشید گیا تھا ان کو یعنی انہوں نے ہر اپنی زندگی کے ہر مراحل سے گزرا ان کو یعنی انہوں نے فیزیولوجیکل نیرز بیسیک نیرز ہر انسان پوری کرتا ہے انہوں نے کی ہوگی پھر safety کی طرف آئے پھر اب ان کے پاس ہر چیز تھی پیسہ تھا گاڑی تھی عزت تھی شہرت تھی لیکن پھر بھی وہ ایک کمی اندر اپنے اندر فیل کرتے تھے کہ ان سب چیزوں کو پانے کے بعد میں پورا نہیں ہوا مجھے کوئی اور چیز کی طرف جانا ہے پھر انہوں نے اپنے اندر کے positive potential کو جانا کہ میرا جو positive respect ہے میں جس مقصد کیلئے اس دنیا میں آیا ہوں وہ گانے گانا یا اس طرح کی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے مجھے اس کا ہی کلام اپنی زبان سے نکالنا ہے تو وہ اس راہ پر چل پڑے ایدی صاحب تھے ان سب سٹیجز کے complete ہونے کے بعد انہوں نے اپنی self actualization میں کیا کیا انہوں نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی یعنی ہر انسان کے اندر different طرح کا ایک positive potential ہوتا ہے جسے وہ جانتا ہے اور اسے باہر نکال کر پھر لوگوں کی مدد کرتا ہے یہ ہوتی ہے self actualization تو یہ تھی میزلو کی hierarchy میزلو کے مطابق یہ ساری ہر انسان ان سب سٹیجز کے اردید گھوم رہا ہے اور یہ ہی اس کا life کا مقصد ہے تو اس طرح اور بھی بہت ساری examples ہیں میں نے تو یہ صرف ایک دو تین لوگوں کے نام لی ہیں اور بھی بہت ساری examples ہیں قائد عظم ہیں علامہ اقبال ہیں اور بھی اگر آپ کے بارے میں جو جو بھی آ رہے ہیں وہ سارے اس چیز میں آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے اندر کے positive potential کو جانا اور اسے humanity کے لیے serve کیا تو نیکسٹ ہم کارل روجر کی جو تھیوری ہے کارل روجر تھیوری of personality اس کو ڈسکس کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی ہر اپ ڈیٹ ملتی رہیں